مستیکٹمی اب آپ کو سمجھ آگیا ہے کہ اس میں ہم نے بریس ٹیشو نکالنا نپل اریولا والا ایریا ہے پھر تمام اگزلری فیٹ جو ہے اگزلری فیشیا جو ہے اگزلری ٹھیل ہے اور ساتھ میں لیمف نوڈ اپ ٹو دا لیول ٹو ہم نے ریموف کر لینے ہیں سو اسے کچھ پروٹوکول ہے بہت ہی آسان سا پروٹوکول ہے نمبر ون یہ کہ ہم پیشنٹ کو انیستیزیا دیتے ہیں جنرل انیستیزیا نمبر ٹو ہم اس کی پوزیشن سیٹ کرتے ہیں پوزیشن سیٹ کرنے کے لیے نمبر ون ہم تو اس کو سپائن ظاہرہ لٹا دیتے ہیں اس کے بعد اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور ہیڈ کو ایکسٹینڈ کرنے کے بعد جو عام یعنی جس کی سرجری کرنی ہوتی ہے اس کو ابڈکٹ کر دیتے ہیں تاکہ ایکسپوئیر بہتر ہو جائے اب تھرد چیز آئی رہا انسیزن دینی ہے تو ایک ایپلپٹیکل یعنی ایسے گول سرکل سی ایلپٹیکل انسیزن جو ہے وہ دی جاتی ہے ایلپٹیکل انسیزن دینے کے بعد آپ نے اب یہاں سے چمڑا ریس کرنے یعنی فلاپ ریس کرنے سو ایلپٹیکل انسیزن دینے کے بعد ہم نے فلاپ ریس کرنے ہے سو فلاپ سپیریرلی انفیریرلی میدیالی اور لیٹریلی سمجھ رو یہ جو ہے وہ بازو ہے اور یہ اسٹرنم میدیال سائید ہے تو سوپیریرلی آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں سے جو فلاپ ریزڈ ہوگا سوپیریرلی فلاپ جاتا ہے کلاویکل تک ٹھیک ہے انفیریرلی فلاپ آ جاتا ہے نیچے ایٹھ تو نائنھتھ میرا خیال ہے کوسٹل کارٹیلی یا ریکٹس ابڈومینس مسل تک ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم میڈیل سائٹ کی بات کریں گے تو میڈیلی ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں میڈل لائن تک ٹھیک ہے اور میڈیلی ہم اس کو میڈل لائن تک اور اگر ہم بات کریں لیٹرل سائی پہ اس سائی پہ چونکہ ہم نے یوں ایکسپوز کرنا ہے اندر سے بریس ساری ساف کریں گے تو لیٹریلی جو ہے وہ ہم اس کو پسٹیریر ایگزلری فولد تک پسٹیریر ایگزلری فولد تک ریزڈ کرتے ہیں سو انیستیزیا دیا پوزیشن سیٹ کی اللیپٹیکل انسیزن دیتی اور انسیزن کے بعد فلاپ ریز کر دی ہے سپیریرلی کلاویکل انفیریرلی ریکٹس ابڈومینس میڈیلی میڈ لائن اور لیٹریلی پسٹیریر ایگزلری لائن اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہاں سے سارا بریسٹ ایشو جو ہے اس کا ریموول کر دینا ہے سو جتنا بھی بریسٹ ایشو آپ کو پریزنٹ ہے اس سارے کو ہم ریموف کر دیں گے آپ نے دیکھا تھا یہ بریسٹ ایشو تاریا سے تیل جاتی تھی ایگز لا کی طرف اس کو ساف کرنے کے بعد ہم بازوہلی طرف جائیں گے اس ریموول اف بریسٹ ایشو کے بعد réussف کریں گے ایگزلری کلیرنس میں آپ نے ایگزلری فیشیا اور ایگزلری لپ نوڈ اپ دے لیول 2 وہ نیموف کر لینے ہیں ٹھیک ہے ایکزلری کلیرنس کرتے ہوئے آپ نے دو باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ تین باتوں کا خیال رکھنا ہے ایک تو ایکزلری وین کو ڈیمج نہیں کرنا ٹھیک ہے میں نے کل یا آج انسٹا پہ پوست لگائی تھی اس میں ایکزلری وین دکھائی ہے پہشتر دن اوملیم فنور بائیوپسی کر رہے تھے تو اس میں وہ میں نے دکھائی ہے آپ دیکھئے گا بڑی پرومننٹ ہوتی ہے وہ بچاتے ہیں لانگ تھرسک نرف جو ہے اس کو ڈیمج ہونے سے بچاتے ہیں اور تھریکوڈرسل نرف تو یہ پوچھا جاتا ہے کون سی دو نرف بچائی جاتی ہیں دیورنگ مستیکٹومی اور دیورنگ ایکزلری کلیرنس تو اٹھ اس لانگ تھرسک نرف اور تھریکوڈرسل نرف جو لانگ تھرسک نرف ہے اگر وہ ڈیمج ہوگی تو ونگنگ آف سکیپیولا ہو جاتا ہے اور اسی طرح تھریکوڈرسل نرف جو ہے اس کو بھی آپ نے بچانا ہے اب یہ بچانے کے بعد آپ نے ساری سفائی کر لی آزائر ہے آپ نے ہیموسٹیسز منٹین کرنی ہے وہاں پہ ڈرین انسٹ کرنے اور وونڈ کو کلوز کر دینا ہے سو یہ آسان سی مستیکٹومی کے سٹپس ہیں ٹھیکم پریشان ہو جاتے ہیں انستیزیا دیا پوزیشن سیٹ کی انسیزن دی فلائپ ریس کیا بریس ٹشو ریموف کیا ایکزلہ میں گئے فیٹ فیشیا لیمف نوڈ ریموف کیا وہاں تین چیزوں کو سیف کیا اس کے بعد ہیموسٹیسز منٹین کی ڈرین دال دیئے دو اور وون کو کلوز کر دیا سو دس ازائید اب وہ کہہ رہے کہ جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہو یعنی جب آپ بریسٹ کنورزیشن سرجیری کر رہے ہو یا نورملی بھی ہمیں بیوپسی لینی پڑے لیمف نوڈ کی تو ہم سینٹینل لیمف نوڈ کی بیوپسی لیتے ہیں سو سینٹینل لیمف نوڈ آپ کو بتا دیا کہ یہ وہ بریسٹ کے لیمف نوڈز ہوتے ہیں جو کہ لیمفیٹک ڈرینیج ٹیومر سے سب سے فورسٹ نمبر پہ سو فورسٹ نمبر پہ جو کہ ٹیومر سے کیا کریں گے لیمفیٹک ڈرینیج رسیف کر رہے ہوں گے جو فورسٹ ڈریننگ لیمف نوڈز ہیں ان کو ہم سینٹینل لیمف نوڈ کہتے ہیں اب بات آتی ہے کہ آپ ان کو کیسے پہچانتے ہو ایک تو ہم ایکزیلری لیمف نوڈ ایک تو الٹرا ساؤن کر کے بھی ریٹیکٹ کر سکتے ہیں اور دوسری بات ہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کو ریٹیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے الٹرا ساؤن کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں اور الٹرا ساؤن کے بعد پھر ہم ان کی بائیوپسی لیتے ہیں سہی ہے سو پہلی ہم ان کو ریٹیکٹ کرنا پڑتا ہے سو ان کی ریٹیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ آسان سی ہے ان کی ریٹیکشن کے لیے میں بتا دیتی ہوں زبانی بہت لندی ہوگی ویڈیو ہماری سو ہم نے انجیکشن انجیکٹ کرنا ہوتا ہے راؤن ڈا ٹیومر ایک ٹریسر یعنی فار اگزامپل اگر یہ ایک ٹیومر ہے اور یہاں سے ایک لمف نوڈ ہے تو یہاں پہ میں کیا کروں گی انجیکٹ کروں گی ایک ٹریسر تو ظاہر ہے اگر یہ ٹیومر ادھر سب سے پہلے ڈرین ہو رہا ہے تو یہ ٹریسر بھی وہیں جائے گا اور میں کیمرہ کی مدد سے یہاں سے اس کو ٹریس کر لوں گی ٹھیک ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے ایک ٹریسر سبسٹانس انجیکٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے صاحب ڈرمال پلیکسز میں جس میں پیٹن ڈو ڈائے ہو سکتا ہے یا ریڈیو آئیسو ٹاپ لیبل الیبیومن ٹھیک ہے تو پیٹن ڈو ڈائے ہو سکتا ہے یا ریڈیو آئیسو ٹاپ لیبل الیبیومن ہم انجیکٹ کرتے ہیں پھر ہم لوگ اس کو ایک ہینڈ ہیلڈ کی مدد سے ریس کر رہے ہوتے ہیں اور دن ہم ایڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں اف تو سینٹینل لیمف نوڈ کی بائی اوپسی پوزیٹیو آجاتی ہے ریزلٹ پوزیٹیو آجاتا ہے کہ اگر مطلب اس کی انوالمنٹ ہے ٹیومر وہاں ڈرین ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو باقی ایکزیلری لیمف نوڈ جو ہے ان کی ایکسیزن اور ان کی ڈائسیکشن کرنی پڑتی ہے جب ہم کریں گے تو ظاہر ہے اس کی اپنی کمپلیکیشنز ہے لیکن اگر سینٹینل لیمف نوڈ نگٹیو آجاتا ہے یعنی سب سے فورسٹ ڈریننگ لیمف نوڈی نگٹیو ہے تو باقی تو ریرلی انوالو ہوں گے تو پھر آپ کو ایکزیلری لیمف نوڈ کی وائیڈ ڈائسیکشن کرنے کی ضرورت نہیں بڑتی اور ظاہر ہے آپ بہت ساری کمپلیکیشن سے بچ جاتے ہو تو اس لئے سینٹینل لیمف نوڈ کی بیوپسی لینا ضروری ہے یعنی آپ بہت ساری وائیڈ کمپلیکیشن سے بچ جاتے ہیں سو آپ کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ہی ہے اور بہت ہی زیادہ پڑھ لیا ہے لیکن ہمیں یہ سمجھ آ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ آ رہی تھی جس کا ہارڈ اور ایک لنپ تھا اور ساتھ میں نپل کی انوزن تھی کچھ اس میں سے ڈسچارج تھا لیمف نوڈ تا پیبل دے سو میں نے سب سے پہلے اس کی ڈائیگنوزز بجوائیں اور منیجمنٹ میں ہم نے سب سے پہلے اس کی سٹیجنگ کر لی سٹیجنگ کے بعد اگر ہمیں لگتا ہے وہ سٹیج زیرو ہے تو اس کا کنزرویٹیف سے منیجمنٹ ہے اگر وان اور ٹو ہے تو وان اور ٹو پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم اس کی بریس کنزرویشن سرجری کرتے ہیں کنزرویشن سرجری یا ہم مستیکٹومی کرتے ہیں سو اب مستیکٹومی کے آگے آپ کو بتا دیوں کہ مستیکٹومی کی کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں سو کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں یعنی وونڈ کی وجہ سے ظاہر ہے وہاں پہ ہیماتومہ بن سکتا ہے اسی طرح وہاں پہ یہ کمپلیکیشن آپ کو لکھنے میں آتی ہیں ہیماتومہ ہو سکتا ہے سروما بن سکتا ہے وونڈ کے اندر جو ہے وہ انفیکشن ہو سکتا ہے کوئی وہاں پہ فلاپ کی وجہ سے نیکروسس سٹارٹ ہو سکتی ہے یا نرو انجریز ہو سکتی ہیں سو آپ کو بتایا کہ کن نروز کو ہم نے بچاننا ہوتا ہے لانگ تھرسک نروز اور تھریکوڈرسل نروز اگر یہ ڈیمیج ہوگی تو ونگنگ آف سکیپیولا ہوگا یہ یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ عام کا اڈیما ہو سکتا ہے لیمف اڈیما ہو سکتا ہے یا پھر ہمارے پاس جو ہے وہ لیمف انجیو سارکومہ لیمف انجیو سارکومہ یوزیلی مستیکٹمی کے 8 سے 10 سال بعد یہ ٹیومر بھی ہے جو سٹارٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سو یہ ڈیفرنٹ اس کی آپ نے کامپلگیشنز یاد رکھنے ہیں پوچھی جاتی ہیں now the other treatment modalities یعنی ہم نے کہا کہ مستیکٹمی کے بعد depend کرتا ہے کہ ہم نے ریڈیو تھرپی کرنی ہے یا نہیں کیمو تھرپی کرنی ہے یا نہیں ہارمونل ٹریٹمنٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ سیلیکٹف کیسز میں کیا جاتا سب میں نہیں کیا جاتا سو ریڈیو تھرپی یوزیلی سٹارٹ کی جاتی ہے تاکہ ہم ری اکرنس کو پریونٹ کر سکیں چیسٹ وال کی ریڈیو تھرپی کرائی جاتی ہے کن لوگوں میں سیلیکٹف کن میں جن کا ٹیومر بہت لارج تھا تو آپ کو لگ رہا تھا کہ ری اکرنس ہو سکتی ہے یا جن کی بہت ایکسٹینسیو لیمف نوڈ میٹا سٹیسز آپ کو ملی ہے بہت ایکسٹینسیو ویسکولر انویزن آپ کو ملی ہے یا پھر جن کا ہرمونل سٹیٹس بھی پوزیٹیو ہے تو اویرال سروائیول کو امپروف کرنے کے لیے اور ری اکرنس کو وائٹ کرنے کے لیے آپ ریڈیو تھرپی پوسٹ آپریٹیو لی ڈالتے ہو کن میں ہائی رس کون جن میں ایکسٹینسیو لیمف نوڈ اور ایکسٹینسیز ویسکولر انویزن ہے یا لارجر ٹیومر ہے اسی طرح پھر ہمارے پاس کیمو تھرپی بھی ہم انہی کے اندر کرتے ہیں جن کا نوڈل سٹیٹس بہت ایکسٹینسیو لی پوزیٹیو ہے کیمو تھرپی تب بھی کی جاتی ہے جب ٹیومر کا سائز وان سینٹی میٹر سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کا جو پروگنوستک فیکٹرز ہیں وہ اڈورس پروگنوستک فیکٹرز ہیں تو بھی ہم کیمو تھرپی ڈال دیتے ہیں تو امپروف دی سروائیول ٹھیک ہے جیسے کہ اگر وہ ہر ٹو پوزیٹیو ہے یا ای آر پوزیٹیو ہے یا پی آر پوزیٹیو ہے تو بھی کیمو تھرپی ایڈ کی جاتی ہے ویریس کیمو تھرپیوٹیک ایجنٹس موجود ہیں جیسے کہ سائیکلو فاسفرمائیڈ ہو گیا فائی فلورو یورسل ہو گیا اور اسی طرح ہمارے پاس میتھو ٹریکسیڈ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ وائٹ ٹراسز آویلیبل ہیں انتھرا سائیکلین ہیں ڈاکسی ڈیوبیسن ہے ٹیکسین ہے یا ٹراسٹیز یومب جو کہ ہر ٹو پوزیٹیو میں ہم اس لی دیتے ہیں منوکلونل انٹی باڈی ہے now the last thing is ٹریٹمنٹ ہورمونل یہ زیادہ ترتب دیا جاتا ہے جب وہ ہر ٹو پوزیٹیو ہے یا پھر وہ ای آر پوزیٹیو ہے ای آر پوزیٹیو کا آپ کو گین پتا ہے پری مینو پوزیل میں ٹیموکسفن اور پوزیٹ منو پوزیل میں انیسٹروزول اور اگر ہر ٹو پوزیٹیو ہے تو مونوکلونل انٹی باڈی ٹراسٹیو زیومب دیں گے ہم سو یہ ساری مینجمنٹ ہوگا اب ایک چیز پوچھتا ہے ایکزلری کلیرنس کے ہے تم آپ کو زمانی بتا دیتی اس کا مطلب ہے ریموویل او فیڈ لیمف نوڈ فرم دا ایکزیلا یوزیلی 30 دو 50 لیمف نوڈ ریمویل کیے جاتے ہیں اب بات آجاتی ہے کہ اگر پیشنٹ سٹیج 3 پہ ہے ٹھیک ہے سو سٹیج 3 پہ بھی آپ نے اس کی موڈیفائیڈ ریڈیکل مستیکٹومی نمبر ون کرنی ہوتی ہے اس کے بعد پھر سٹیج 3 پہ ہم پوسٹ آپریٹیو لی کیمو تھرپی جو ہے ایڈجوانٹ سٹارٹ کرا دیتے ہیں ساتھ میں ریڈیو تھرپی بھی کرائیں گے اور ہرمونل تھرپی بھی کرائیں گے اگر ہرمونل سٹیٹس پوزٹیو ہے اور فائنل ٹھنگ سٹیج 4 سٹیج 4 کے جو آٹکمز ہیں وہ بہت ہی پور ہوتے ہیں یہاں پہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پیلٹیو ہوتا ہے تھوڑی سی اس کی تکلیف درد کم کرنے کے لیے ضروری سرجری سے اتنا فرق نہیں بڑھتا لیکن سرجری آپ کر سکتے ہو اگر بہت ہی زیادہ فنگیٹنگ گروت ہے تو پھر آپ کیا کرو گے سرجری کرو گے پھر آپ ساتھ میں کیمو تھرپی ریڈیو تھرپی ہرمونل تھرپی ایف لنگز کے اندر انوالمنٹ ہے ایفیوزن ہے تو آپ ڈرینیش کر سکتے ہو اگر برین کے اندر ایڈیما ہو رہا ہے تو سمٹمز کو کم کرنے کے لیے آپ سٹیروائیڈز دو گے لیکن یہ ساری پیلٹیف مینجمنٹ ہے اس کا ظاہر ہے آؤٹکم بہت برا ہوگا کلیئر بٹے تو یہ آسان سی بات ہو گئی ساری کی ساری آپ کے ٹریٹمنٹ کی ناؤ لاست ایک دو باتیں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر پریگننسی کے اندر بریسٹ کارسینوما ہو جائے تو پھر گیا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے پریگننسی میں جو ریڈیو تھرپی ہے ساری جو پریگننسی ہے اس کے اندر دریکلی ریڈیو تھرپی جو ہے وہ کانٹر انڈیکیٹڈ ہوتی ہے اور ہرمونل تھرپی بھی کانٹر انڈیکیٹڈ ہوتی ہے آوائیڈڈ ہوتی ہے اس کا انطلب ہے پھر اور آپشنز کیا بچ گئیں اور آپشنز یہ بچ گئیں کہ اگر وہ فرسٹ یا سیکنڈ ٹریمیسٹر میں ہے تو ہم اس کی مستیکٹمی کر دیتے ہیں اور مستیکٹمی کے بعد اس کو کیمو تھرپی کراتے ہیں کیونکہ ریڈیو انہیبٹی ہے سٹل کیمو تھرپی کے ساتھ ٹوال پرسنڈ رسک ابورشن کا لیکن ظاہر ہے پھر وہ ملٹی ڈسپلنری ٹیم بیٹھے گی وہ ڈیسائٹ کرے گی کہ کیا کرنا ہے بہرحال فرسٹ اور سیکنڈ ٹریمیسٹر کے اندر فرسٹ اور سیکنڈ ٹریمیسٹر اگر ہے تو اس کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے مستیکٹمی کی جاتی ہے اگر تھرڈ ٹریمیسٹر ہے تو تھرڈ ٹریمیسٹر میں بریسٹ کنورزیشن سرجری کرتے ہیں اور اس کے بعد چونکہ ریڈیو تھرپی مست ہوتی ہے تو تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں جیسے اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو پھر ہم ریڈیو تھرپی سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ دو اپروچز جو ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہوں کہہ رہا ہے کہ اگر دیورنگ پرگننسی اس کو کینسر ہوا اور پھر آپ نے آفٹر پرگننسی ٹریٹ کیا تو آپ اس کو کہو گے کہ دو سال تک مزید پرگننسی نہ کریں تاکہ ہم ری اکرنس کو نوٹ کرتے رہیں so this is it اب لاست میں ایک دو چیزیں ہوں آپ کو زبانی جلدی سے بتا دیتی ہوں دو کنڈیشنز ہیں ایک تو میل کے اندر گائنوکو مستیا ہے اور ایک میل کے اندر بریسٹ کینسر so بریسٹ کینسر ہمیں بتا ہے 0.5% chance ہے باقی سارا فالو اپ وغیرہ سیم ہے گائنوکو مستیا کیا ہوتا ہوتا ہے گائنوکو مستیا ہوتا 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 ہے میل کے اندر بریسٹ کی ہائپر ٹروفی ہوئی اور اس کی بریسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ enlarge ہوئی ہوئی ہے ایف میل کے اندر بریسٹ ہائپر ٹروفی ہے تو یہ ہارمونز کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ ڈرکس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ ایسوسییٹیڈ انفیکشن جیسے کہ لپروسی میں بھی ہو سکتا ہے سو ٹیرہ ٹوماز میں ہو سکتا ہے برانکیل کارسینوما ایڈرینل یا پچھوٹی ڈیزورڈرز سٹیرویڈز دے رہا ہے لپروسی ہے لیور فیلیر ہے یا کلفنٹر سڈروم ہے تو ان ساری کیسز میں ہو جاتا ہے پیشن کو ہم لوگ ری اشور کرتے ہیں ایف کہتے ہیں نہیں کاسمارٹیکلی ٹھیک تو پھر ہم مستیکٹومی کر سکتے ہیں یہ بات ہو گئی ساری کی سارے اس کی ٹھیک ہے اب ایک لاسٹ چیز وہ بھی سونے لیں کہ ہم لوگ جو پروگنوستک انڈیکس ہوتا ہے وہ کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے سو پروگنوستک انڈیکس کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے پروگنوستک انڈیکس فائنڈ ہوتا ہے سو اس کو ہم تو کہتے ہیں npi اس کے اندر بیٹے آپ نے یاد رکھنا ہے 0.2 کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے اس کے ساتھ انڈ ٹو پھر ہم کرتے ہیں n پلس g ٹھیک ہے اب 0.2 تو کانسٹن ہے جو s ہے اس کا مطلب ہوتا ہے size of the lesion یعنی وہ 2 سانٹی میٹر ہے 1 سانٹی میٹر ہے جتنا بھی میلی میٹر ہے n کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنی جو ہے number of lymph node کی انوالمنٹ ٹھیک ہے so 1 lymph node 2 ہیں 3 ہیں کتنے lymph node انوالمنٹ ٹھیک ہے so اگر n1 ہو تو پھر میرا خیال ہے ہم اس کو جو ہے 1 ہی لکھتے ہیں اگر ایک سے 3 lymph node ہوں گے تو 2 ہے 3 سے زیادہ lymph node ہیں تو پھر 3 ایڈ ہوگا اور g کا کیا مطلب ہوتا ہے g کا مطلب ہوتا ہے کہ grade کیا ہے tumor کا 1 2 یا 3 اب یہ سب کچھ ایڈ ہوگا overall value اگر 3.4 آجاتی ہے 3.4 یا اس سے کم ہوتی ہے تو good prognostic factor ہے 3.4 سے 5.4 تک ہے تو intermediate and more than 5.4 ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ poor prognostic factor اور treatment modalities aggressive ہوتی جائیں گی سو یہاں تک ہم دوگوں نے ڈسکس کی اور screening کی آپ نے بات یاد رکھ ہے کہ screening جو ہونی یا نہیں پڑھایا لیکن آپ نے اس کو پڑھ نہ مسئلہ کوئی مسئلہ کوئی بھی شو ہوگا آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں لیکن آپ کیا چیزیں آنی چاہیے آپ کو nipple کے benign disorders کا بتا ہونا جائیے آپ benign diseases of the breast misstitis nostalgia fibroidy noma ہے یہ بہت اچھا چاہیے اور آپ کو carcinoma بہت اچھا چاہیے ٹھیک ہے so this is it اس میں سے کوئی concern یا کوئی question ہو تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں next ویڈیو میں آپ کو MCQ سکھ ہیں SCQ ہیں اور ایک دفعہ importantly ہم اس کو دنوں book سے دیکھ بیلیں گے